موٹیویشنل سپیکرز ٹائپس ہیں پاکستان کی جتنے بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ریئر اسٹیٹ ہیں جو تینجیبل ایسٹ ہے اس میں انویسٹ نہ کریں یہ ڈیڈ انگسمنٹ ہے جبکہ جتنے بھی انٹرنیشنل اکانویسٹ ہیں یا فائننشل ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صرف ریئر اسٹیٹ میں کریں وہ سب سے بیسٹ ہے یہ کہتے ہیں ایک آمرس میں کریں اور انٹینجیبل جو ایسٹ سے ان کی طرف جائیں آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں جی جو ریکارڈ ہے وہ تو یہی شوک کرتا ہے کہ جو ریئر اسٹیٹ کی انویسمنٹ ہے وہ پاکستان کے اندر سب سے محفوظ انویسمنٹ ہے اس کی ویلیو بڑھتی رہتی ہے کبھی نیچے نہیں جاتی بہت ساری چیزیں پاکستان کے اندر ہلتی رہتی ہیں کیونکہ جب سیاسی حکومت تبدیل ہوتی ہے اور اگر سیاسی حکومت سٹیبل نہ ہو قانون چینج ہو جائے بغیرہ بغیرہ اس قسم کی چیزوں کی وجہ سے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی انویسمنٹ سیف نہیں ہے نائنٹیز میں مجھے یاد ہے کہ جب انڈیا نے اٹومک بوم ایکسپلوڈ کیا تو پاکستان کی لوگوں نے بہت پاکستان کی حکومت سے کہا کہ اٹومک بوم ایکسپلوڈ نہ کرنا کیونکہ اگر ایکسپلوڈ کیا تو ہم پر سینکشنز لگ جائیں گے مگر نواز شریف نے اٹومک بوم ایکسپلوڈ کیا اور کیا ہوا تیزی سے کیپٹل باہر گیا اور لوگوں نے کہا پاکستان میں انویسمنٹ نہیں کرنا سینکشنز یہ وہ سینکشنز لگے بھی ٹھیک ہے جی تو جو ان اور پھر آپ جانتے ہیں ٹیررزم وغیرہ کے اپنے مسئلے مسائل ہیں لائن آرڈر کے مسئلے ہیں کرپشن کے مسئلے ہیں تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم سٹاک مارکٹ میں انویسٹ کرتے ہیں یا اگر ہم کسی بزنس وغیرہ میں انویسٹ کرتے ہیں یا خود اپنی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں کہ وہ چلے گی یا نہیں چلے گی کوئی پتہ نہیں کل کوئی کومی چینج ہو جائے وہ ہمیں پسند نہ کر رہے ہمیں پھڑکا دے ہمیں ٹیکس لگا دے ہمیں یہ کر دے ہمیں وہ کر دے کرپشن ہو جائے ہمیں کوئی ویسے کھاج پی جائے وغیرہ تو this is the reason کہ لوگ ریل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کو پریفرنس دیتے ہیں کیونکہ وہ ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے جو کہ ہلتی نے مگر جو موٹیویشنل سپیکر یہ سبق دے رہے ہیں کہ ہمیں ریل اسٹیٹ سے نکل کر اور چیزوں میں انویسٹ کرنا ہے وہ بھی غلط نہیں کہہ رہے ہیں وہ اس دو پرسپیکٹیو سے کہتے ہیں ایک تو اس پرسپیکٹیو سے ہی کہتے ہیں کہ جب آپ سٹاکس میں انویسٹ کریں گے اور دوسرے ایسٹس وغیرہ میں انویسٹ کریں گے تو اس میں امیڈیٹ ریٹرنز آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ ریل اسٹیٹ سے بہت زیادہ ملے لانگ ٹرم ریٹرنز ضروری نہیں کہ زیادہ ملے مگر اس میں فلکچویشن اتنی ہوتی ہے کہ اس میں آپ سپیکیلیٹ کر کے ہو سکتا ہے پیسے زیادہ بھی کمالیں یہ نہیں کہ زیادہ کمائیں گے یہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ کمال ہے ٹھیک ہے تو ایک تو یہ بات ہے کیونکہ وہ جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں ان کی ہمیشہ جو ڈگر ہوتی ہے جو لیسن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیسے جلدی میں پیسے کمائے سکتا ہے تو ریل اسٹیٹ میں جلدی تو پیسے آپ نہیں کمائیں گے مگر اس کسیم کی انویسٹمنٹ اور خاص طور پر اس پر سپیکیلیشن کرنے سے ہو سکتا ہے کہ آپ جلدی پیسے کمالیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جلدی اپنے سارے پیسے گوا دیں ٹھیک ہے دونوں پوسیبیلیٹیز ہیں تو وہ سارا رسک لینا چاہتے ہیں یونگ لوگ ہوتے ہیں شاید انہیں لیے بھی ہوتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں جو کامیاب ہو جاتے ہیں وہ موٹیویشنل سپیکر بن جاتے ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے ان کے بارے میں آپ سنتے نہیں پر دوسری ایک وجہ جو پوزیٹیو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک انویسمنٹ ریل اسٹیٹ سے موو کر کے پروڈکٹیو بیس میں نہیں جائے گی پاکستان کی اس وقت تک پاکستان کے جو پروڈکٹیو کپیسٹی ہے وہ نہیں ڈیویلپ ہوگی نئی فیکٹریہ نہیں لگیں گی تو پاکستان گروہ نہیں کرے گا اور جب تک ریل اسٹیٹ میں سریف انویسمنٹ ہوتی رہ گی تو پاکستان کے اندر ریل گروہ نہیں ہوگی جو گروہ ہوگی وہ نومنل رہے گی ریل نہیں ہوگی ریل گروہ صرف تب ہوگی جب ہماری پروڈکٹیوٹی آب لیبر میں ایکسپینشن ہوگی اور وہ تب ہوگی جب اندرسٹریلیزیشن ہوگی نئی سانت لگی تینکو سو مچ